السلام علیکم دروشری پڑھ لیں ہاں جی بجٹنگ سے تانگ آ گئے ہیں میں نے پرسوں کی کلاس پر سوال ہوموک دیا تھا جو میں ڈسکس نہیں کر سکا تھا کیونکہ کل والا لیکچر جو ہے وہ ایک گھنٹہ پچھ پن منٹ تک سوال ہوتا رہا ہے آٹم سیونٹین تو میں نے لاسٹ کلاس پر سوال دیا تھا ایک آٹم نائنٹین اس میں آپ کو جو پوسیبل مسئلے ہو سکتے ہیں وہ ڈسکس کر لیتا ہوں اس میں سب سے پہلے تو میں نے کلاس میں بتایا تھا جب ہوموک دیا تھا نا بتایا تھا لیکن آدھی باتیں سنتے آدھی نہیں سنتے میں نے یہ بتایا تھا کہ اس سوال کی ریکوائرمنٹ میں کنٹریبیشن پوچھی ہوئی ہے پورا پروفرین لاؤس نہیں مانگا ہوا اور کنٹریبیشن ہوتی ہے سیلز مائنس ویریبل ایکسپنسز یہ کیسے پتا چلے گا آپ کو میں نے ابھی اگلا ہی چپٹر بس ابھی آج ہی شروع کرانے لگا ہوں اسی کلاس میں بجٹنگ ختم ہے بس میں نے آپ کو صرف بجٹنگ کے بارے میں کچھ اور theoretical بتانا ہے اس کے بعد ہوموک دینا ہے سوال کلاس میں اب میں بجٹنگ کا سوال نہیں کر رہا کوئی proper exam کا بہت ہو گئی ہے بہت گرلی practice اس سب کے بعد بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تو اتنی ساری practice کرانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اس میں آپ نے سوالوں ہی سے سیکھنا ہے اس میں کوئی ایسے rules نہیں ہیں جو تھوڑے بہت تھے وہ بتا دیے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ کوئی ایسے rules نہیں ہیں جو آپ کو لکھوا دوں تو آپ آرام سے بجٹنگ کے سوال کر لیں نہیں بجٹنگ مشکل topic ہے اور یہ آپ کو feeling سے ہی آئے گا یہ میں نے آپ کو جو بار بار driving کی مثالیں دیتا ہوں یہ اس طرح کے جو مشکل کام ہے نا driving ہے swimming ہے پہاڑوں پر چڑھنا ہے یہ وہ skills ہیں جو کرنے سے ہی آئیں گے ان کے بارے میں بہت basic سی guideline ضرور ہو سکتی ہیں یہ جتنے بڑے بڑے ویٹسمن ہیں دنیا کے اندر انہوں نے کسی سے cricket سیکھی نہیں ہے جو cricket academies ہوتی ہیں نا وہ تھوڑے بہت بس rules بتا سکتی ہیں تھوڑے بہت زیادہ نہیں تو جتنے cricters ہوتے ہیں ان کے اندر feeling ہے وہ feel کے ساتھ جب اگر ایسے وہ shot کھیل رہا ہے تو وہ کوئی angle نہیں دیکھ رہا کہ میرے bat کے angle یہ نہیں ہے یہ تھوڑا سا ایسے وہ یہ نہیں کر سکتا وہ feel کے ساتھ کھیلتا ہے تو یہ جو budgeting ہے نا یہ ایسی feeling کے ساتھ ہی آنی ہے کوئی سوالوں ہی کو کر کر کے آپ کے اندر feeling بننی ہے بارال جی پھر بھی ہمارے پاس ایک limit ہے پہلے ہی میں نے اس پہ 10 دن تو لگائی دیئے تو یہ جو americano limited والا سوال ہے اس کے اندر 3 products ہیں اور یہ اس دن کو دو دن پہلے ایک سوال کیا تھا جس میں product A اور B تھے ان کی total sales دیویں تھیں جس میں A جتنے کا بیشتے نہیں بتایا B اس سے 60% زیادہ کا بیشتے تھے تو ہم نے equation بنا کے اس کو solve کیا تھا اس میں price پتا تھے ہی quantity نہیں بتاتی اس میں units پتا تھے price نہیں پتا تھے تو equation بنا کے اس کو بھی solve کر لیا وہاں میں نے price کو x رکھا تھا یہاں units کو x رکھ لیا x نہیں چلو میں نے q رکھ لیا کیونکہ وہ multiply اور x confusion ہو جاتی اس لیے q لکھ لیا میں نے board پہ تو میں color فرق کر سکتا تھا آپ کو چونکہ میں نے excel میں بنا کے solution دینا تھا تو میں نے x اس لیے نہیں رکھا کہ آپ وہ multiply اور x کو confuse کر جاتے تو میں نے اس لیے q کہہ دیا units کو q کہہ دیا تو جو ان کی units کی ratio دیوی تھی کہ بیٹا کے اگر one ہیں تو اس کو میں نے q کہہ دیا تو gamma کے two q ہوں گے اور alpha کے four q ہوں گے اس equation سے میں نے quantities نکال لی اس کے بعد پچھلے سال کی sale price دیوی تھی اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ sale price نے کتنا مہنگا ہونا ہے مہنگا کر لیا quantities میں کتنا change آنا تھا یہ بھی بتایا بھائے تو نئی quantities نکال کے نئی price نکال کے ان کو multiply کیا تو sale value بن گئی پھر اس کے بعد جو material لگنا تھا یہ تین components ہر product میں تین components لگنے تھے ہر product میں تین تین components لگنے تھے اور ان کے units دیے ہوئے تھے آپ سمجھ لیجئے یہ kilo ہیں کہ ایک unit of product alpha میں چار kilo A کے لگتے ہیں دو kilo B کے لگتے ہیں اور پانچ kilo C کے لگتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں تو ہر ایک material کے kilo بتائے ہوئے ہیں kilo لکھے نہیں میں آپ کو فرق کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک alpha ایک product alpha بنانے کے لیے چار kilo A لگتا ہے دو kilo B لگتا ہے اور پانچ kilo C لگتا ہے میں kilo بس فرق کرنے کے لیے بول رہا ہوں اور ان کی per kilo price بتائی ہوئی ہے تو جو production ہم اوپر نکال چکے ہوئے ہیں اس کو میں نے اس price سے multiply کر کے اور ہر unit ہر product میں جتنے 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 kilo لگنے اس سے multiply کر کے components کی cost نکال لی اور یہی کام labor arts کے ساتھ بھی کیا ہے یہ جو components کی price average کیا ہے یہ بلکل وہی کام کیا ہے جو میں نے اسی پرسوالے سوال میں کیا تھا کہ نو مہینے کے لیے price سو رہے گی اور یا تین مہینے کے لیے سو رہے گی اور نو مہینے کے لیے 110 رہے گی تو میں نے کہا تھا کہ جب ہم نے ایک ہی population کے کچھ units پہ ایک price لگانی ہو اور کچھ units پہ ایک price لگانی ہو تو ہم price کا average کر کے وہ average price ان total units پہ لگا دیں تو ایک ہی بات ہے بلکل اسی جگہ پہ میں میں نے working کی تھی وہ A اور B والا سوال کر رہا تھا یہیں پر میں نے یہ working کی تھی اور یہ بات کی تھی تو میں نے ایسی کیا کیا کہ ان components کی average prices نکال رہی ہیں کیونکہ تین مہینے اور price رہنی تھی اور نو مہینے اور price رہنی تھی تو یہ بلکل اسی کا ہی ایک ایک اور version تھا جو ہم نے class میں کیا تھا اور جو variable overheads ہیں وہ دیئے ہوئے ہیں کہ labor کا 60% factory overheads ہیں ان میں سے 60% variable ہیں اور ہمیں صرف variable چاہیے تھے کیوں کیونکہ سوال میں contribution پوچھا تھا مجھ سے پوچھتے رہے کچھ بچے کہ ہم نے fixed overheads کیوں نہیں نکالے تو ہم income statement نہیں بنا رہے پوری سوال کے اندر clearly لکھا ہوئے کہ contribution نکالنا یہ autumn 19 کا سوال تھا اور جو person class میں کیا تھا جس میں commission میں نے آپ پہ چھوڑ دی تھی وہ بھی ہو گیا ہوگا اس کی بھی ایک سمریب چھوٹی سی بتا دیتا ہوں یہ میں نے لکھا ہی نہیں ہے اور پر اپنے بتائے ہی نہیں سمیر 40 40 40 40 موسیقی اچھا جی تو اس میں کمیشن نکالنے کے لئے کیا کرنا تھا پورے سال کے یونٹس کو تین پروڈٹس میں بانٹنا تھا کیونکہ لکھا ہوا تھا کہ سارے کے سارے یونٹس جو ہیں وہ تین کیٹیگریز میں اور ہر کیٹیگری کو پھر نمبر آف پرسنز میں بانٹنا تھا یعنی ہم نے پر پرسن سیل نکالنی تھی پر پرسن سیل نکالیں گے تو پتا چلے گا کہ کتنا کمیشن ہے اچھا یہ کیسے پتا کہ جو ٹیبل دیا ہوا یہ پر پرسن ہے کہ ایک بندے کیتنی سیل ہے پوری ٹیم کیتنی سیل نہیں ہے یہ ایسے پتا چلا کہ اتنے تھوڑے یونٹس ہیں دیکھیں بہت تھوڑے یہ تو تیس تیس چالے چالے زار کی انہوں نے دیا نا سلاب اصل میں تو 3.4 ملین یونٹس ہیں اور اس کو بھی اگر ہم کٹیگری اے بی سی میں بانٹ لیں تو 1.1 ملین یونٹس آ جائیں گے تو ٹوٹل یونٹس تو 1 ملین پلس ہے جبکہ جو ٹیبل دیا ہے وہ تیس ہزار چالیس ہزار کا دیا ہے تو یہ پر بندہ ہے تو اس لیے ہم اس کیٹیگری کو پھر نمبر آف سیل پرسن سے ڈیوائیڈ کریں گے تو پر پرسن سیلز نکلے گی اس سے پتا چلے گا کہ کس کیٹیگری کی سیلز پہ کون سا کمیشن لگنا ہے ایک بار پتا چل گیا ریٹ اب اس سیل کے اوپر وہ ریٹ کمیشن لگا لیں گے چلیں یہ سوال بھی ہو گیا اور کوئی ہموک پینڈنگ تو نہیں رہ گیا نہیں ٹھیک ہے اچھا اب آپ کو میں بجٹنگ میں جو باقی تھوڑا بہت رہ گیا وہ بتا رہا ہوں ایک سوال ہموک دے رہا ہوں بجٹنگ میں جو چھوٹی موٹی چیزیں رہ گئیں یہ نا اس میں ایک سوال آپ کو ہموک دے رہا ہوں اور کچھ پیجس پڑھنے کے لئے دے رہا ہوں وہ آپ نے پڑھنے ضرور ہیں سٹڈی ٹیکس میں سے وہ آپ نے پڑھنے ضرور ہیں کچھ پیجس پڑھنے کے لئے دوں گا اور ایک سوال آپ کو ہموک دوں گا جو پھر ہم اگلی سی اگلی گلاس میں ڈسکس کر رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ حسب توفیق کے لیے ایک دو سوال آپ کو اور کیونکہ ایک دو سوال اور ہیں جو کرنے چاہیے آپ کو ویسے تو سارے جو رہتے ہیں وہ کرنے چاہیے لیکن ایک دو اور ہیں جن کا میں آپ کو سلوشن خود بنا کے دے دوں گا آئی کے پر سلوشن غلط ہے نہیں غلط نہیں ہے وہ مشکل طریقے سے ہوا ہوئے ہو سکتا ہے مجھے وہ مشکل لگتا ہو آپ لوگوں کو غصان لگتا ہو بھارل میں جس فلو سے لے کے چل رہا ہوں وہ اس سے بہت ڈیفرنٹ طریقے سے ہوئے ہیں تو دو سوالوں کے میں آپ کو سلوشن اور دے دوں گا ان میں سے ایک سوال ہی امنٹ کر دوں گا کیونکہ وہ سوال بہت ہی عجیب سا بہت پورلی ڈرافٹڈ سوال تھا اور بہت مشکل سوال تھا میں نے کلاس میں ڈسکس ہی نہیں کیا ورنہ آپ تو الٹیاں کر کر کے مر جاتے ہیں میں نے وہ ڈسکس ہی نہیں کیا لیکن میں اس سوال کو تھوڑا سا چینج کر کے جو اس میں کنٹرڈکشنز ہیں یا کنفیوجنز ہیں ان کو کلیر کر کے تاکہ آپ سوال اگنور کرنے کی بجائے سوال کر تو لیں بے شک میں پاسٹ اپر کے سوال کو امنٹ کر رہا ہوں گا اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں سر یہ تو آپ امنٹ کر کے دے رہے ہیں تو اوریجنل حالت میں سوال وہ اور کنفیو دیں گے تو نہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کو سوال تھوڑا سا امنٹ کر دوں تاکہ آپ سوال کرنے کے قابل ہو جائیں کہ آئندہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ٹیسٹ ہو تو آپ کر سکیں تو اس لئے ایک سوال کا سولوشن اور وہ سوال امنٹ کر کے یہ دے دوں گا آپ کو پوسٹ کر دوں گا اور ایک اور سوال ہے اس کا سولوشن پوسٹ کر دوں گا وہ میں آپ کو بتا دوں گا اور مجھے یاد کرا دینا کہ میں نے وہ فلانے فلانے سوال کے سولوشن پوسٹ کرنے ہونا بھول داؤں گا میں اور لیکچر فورٹی سیون کہہ کے بتانا بجھٹڈ انکم سیٹمنٹ بس بہت ہے کیش بجھٹ کر لیا بجھٹڈ انکم سیٹمنٹ کر لی اب آتے ہیں ادھر بجھٹ پہ کیش بجھٹ بجھٹ انکم سیٹمنٹ اور ادھر بجھٹ یہ میں نے بجھٹنگ کا چیپٹر جب شروع کیا تھا نا تب لکھا تھا تو ان میں سے میں نے کیش بجھٹ کروا دیا بجھٹڈ انکم سیٹمنٹ کی بھی بہت پریٹس کر لی اور اب ہے ادھر بجھٹ ادھر بجھٹڈ کیا ہیں اس کا پہلے کونسپ سمجھئے یہ جو بجھٹڈ انکم سیٹمنٹ ہم نے بنائی بجھٹڈ پی انڈل بنایا یہ بنا تو آپ نے دیا سٹوڈنٹ نے یا اصل میں بنا تو یہ اکاؤنٹنٹ نے دیا اکاؤنٹنٹ کو کیا پتا اگلے سال کتنے یونٹس بیچنے ہیں اکاؤنٹنٹ کے بات ہے یہ کہ اگلے سال کتنے یونٹس بیچنے ہیں نہیں سیلز دپارٹمنٹ کی بات ہے ان یونٹس کی پرائز کیا رکھنی ہے اکاؤنٹنٹ نے فیصلہ کرنا اتنے یونٹس اگر پروڈیوس کرنے ہیں تو اس کے لئے لیبر کے آرز کتنے چاہیے مٹیریل کے کتنے کانٹٹی چاہیے یہ اکاؤنٹنٹ کو پتا ہوگا مٹیریل کتنے کا ملے گا پروکورمنٹ والوں کو پتا ہوگا یہ جو لیبر وغیرہ ہیں یہ کتنے ریٹ پر ہائر کر سکیں گے یومن ریسورس والوں کو پتا ہوگا جو آفس کے خرچے ہیں ایڈمن کے ایکسپینسز کیا ہوں گے سیلز کے سیلنگ ایکسپینسز کیا ہوں گے یہ آفس والوں کو پتا ہوگا تو جتنا کچھ بھی ہم لوگ بججٹڈ پروفٹ این لاؤس میں ڈال رہے ہیں ہم تو صرف ہم اکاؤنٹنٹس فائننس کے لوگ ہم صرف ویلیوز پٹ کر رہے ہیں وہ ویلیوز نکالنی کس نے وہ ہر ریلیونٹ فنکشن نے ہر ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنے اپنے حصے کا بجٹ بنا کے دینا ہے یہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بجٹ جیسے سیلز ٹیم سیلز بجٹ بنا کے دے گی اچھا میں یہ جو ادر بجٹ بتا رہا ہوں ان کا فارمیٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بس اس کے کانٹنٹ سمجھیں کہ ان میں ہوتا کیا ہے فارمیٹ جیسا مرضی ہو اور اسی کو ہی اور بہتر طریقے سے جاننے کے لیے میں آپ کو آئی کیپ کے سٹڈی ٹیکس سے کھوں گا کوئی آٹھ دس پیجز پڑھنے ہیں وہ آٹھ دس اس لیے ہیں پورا پورا ٹیبل بھر کے پیج بھرا ہوئے جلدی پڑھے جائیں گے میرے خان میں آدھے پونے گھنٹے میں پڑھے جائیں گے وہ چلو گھنٹہ لگا لو لیکن پڑھے جائیں گے سیلز بجٹ کیا لگتا ہے اس میں کیا ہوتا ہوگا سیلز ڈپارٹمنٹ والے بنا کے دینے سیلز بجٹ کیا ہوتا ہوگا اس کے اندر پرائیس یا یونٹس یا دونوں دونوں سیلز دونوں چیزوں سے مل کے بنتی ہیں پرائیس بھی تو اس کے اندر یونٹس بھی ہوں گے اور پرائیس بھی ہوگی اور سیل ویلیو بھی ہوگی اور بہتر ہے کہ یہ پروڈک پرائیس ہو یہ سیلز بجٹ ہے اس کا فورمیٹ کیا بنائیں سر یہ چیزیں بس انسانوں کی طرح لکھتے ہیں وہ سیلز بجٹ کا فورمیٹ بن جائے گا کیسے آپ کہہ دیں پروڈٹ ایلفہ یہ بجٹ کا فورمیٹ بن گیا بیٹا گیما یونٹس پرائیس اماؤنٹ یونٹس لکھے پرائیس لکھے اماؤنٹ لکھتے ہیں یہ سیلز بجٹ ہے بہت مشکل فورمیٹ ہے تو آپ نے ان ادر بجٹ کے اندر یہ کانٹنٹس یاد رکھیں ان کو سیدھی طرح ساف سترہ کر کے لکھ دیں وہ بجٹ کا فورمیٹ بن جائے گا جی کیا کہہ رہا ہے نہیں نہیں سیلز تو سیلز والوں نے دیکھنا ہے نا کہ مارکٹ میں کتنا پوٹینچل ہے پروڈکشن والے تو کہیں گے کہ ہمارے اتنے خرچیں آئیں گے اب اس کے اوپر کتنا کمانا ہے مارکٹ میں کتنی گنجائش ہے فیسیں کتنی رکھ سکتے ہیں سیل پرائس کتنی رکھ سکتے ہیں سروس چارجز کتنے رکھ سکتے ہیں تو مارکٹ کو دیکھنا پڑے گا کوڈنیشن ہوتی ہوگی یہ سارے دپارٹمنٹس آپ اس میں انڈیپیننٹ نہیں ہیں کوڈنیشن ہے بلکہ بجٹ کی میٹنگز ہوتی ہیں سارے اس میں دپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ جو اکاؤنٹنٹ کر رہا ہوتا نا اکاؤنٹنٹ صرف ڈاکیے کا کام نہیں کر رہا ہوتا جو فائنیس والا بندہ ہے نا وہ ڈاکیے کا کام نہیں کر رہا کہ اس سے انفرمیشن لے کے ادھر دے دی اس سے انفرمیشن لے کے ادھر دے دی وہ ہر ایک سے آرگیو کرتا ہے کیونکہ جو فائنیس کا بندہ ہے اس کا کام صرف فگرز دینا نہیں ہے اب جیسے ہمارے جو حکومت نے بجٹ پیش کر دیا ٹھیک ہے اسمبلی میں وہ منسٹر کھڑا ہو کے بجٹ پیش کر رہا ہے منسٹر کو ان فگرز کا کس نے بتایا دیکھو ہمارا جو منسٹر ہے اس کو کیسے پتا کہ تعلیم میں ہم چار سو ارب روپیہ رکھ لیں اس نے کیسے کلپریٹ کیا یہ اس ایک بندے کو کیسے پتا تو ایڈیوکیشن سیکٹر کے وزیر ہوں گے ان کا آگے سارے سکولز کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہوگی وہ آگے پورا یعنی اس پوری ٹریل ہے پوچھے لیکن جو بندہ کھڑا ہو کے بتا رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے نا کل کو کچھ مسئلہ ہوگا تو لوگ اسی کو برا کہیں گے نا تو اس کا کام صرف انفرمیشن لے کے بتانا نہیں تھا وہ پہلے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرے گا کہ کیوں نہیں ٹھیک نہیں اپنی اکل سمجھ کے مطابق جب وہ سمجھے گا کہ ہاں بات میں دم ہے تو وہ کسی حد تک ذمہ داری لے کے آگے فگر کوٹ کر دے گا تو یہ جو بجٹ بنانے والے فائننس کے لوگ ہوتے ہیں نا کلاس ہی نہیں کی ہوتی ہے جب میں انڈسٹی میں کام کرتا رہا تو بجٹ بنانے میں بڑی بڑی گہری میٹنگز ہوتی تھیں ہماری ڈانٹیں بھی ہمیں پڑھتی تھیں ہمارا کام ہے ہر لیول کے لوگوں کے ساتھ مل کے ان سے انفرمیشن لینا فائننشل انفرمیشن ایکسٹریکٹ کرنا کیونکہ اگلے لوگوں کو بجٹ کی تھی انفرمیشن نہیں ہے یہ ہماری ہے تو ہم نے ان سے انفرمیشن لینی ہے ذمہ داری ان کی ہے ultimate ذمہ داری ان کی جو انفرمیشن دے رہے ہیں لیکن ہماری اتنی ذمہ داری ہے کہ آنکھیں بند کر کے کوئی بھی بے وکوف نہ بنا لے ہمیں ہم اپنے علم کے مطابق مارکٹ کے مطابق ہم کسی طرح سے ان کی بات کو کراس چیک کر سکیں پھر اس سب کو ملا کے financial income statement کی شکل میں management کے سامنے بیچ کرتے تو یہ ہر function کے ساتھ coordination سے ہی بن رہا ہوتا ہے production والے link ہوں گے دیکھو نا sale والے کہتے ہیں کہ ہم اتنے units بیچ لیں گے production والے کہیں بھائی کیا بات کر رہا ہے میں نہیں بنا سکتا ہے اتنے بنانے تو production والے ہوں نہیں ہے نا sale والا کہتے ہیں کہ market میں اتنی گنجائش ہیں ہم اتنے بیچ کے دکھائیں گے بنیں گے تو بیچیں گے نا rise والے یہ کمرے ہیں class جو marketing کے لوگ ہیں وہ کہیں جی ہم آپ کو دو لاکھ customer ڈھونکے لاکھے دیں گے وہ دو لاکھ بٹھائیں گے کدھر تو اس لیے coordination ہوتی ہے تو sales budget کا تعلق ہے صرف sales کے ساتھ اب sales کی information quantity ہے price اور value جب یہ figure بن گئی نا اب سب کچھ اس سے linked ہے یعنی یہ جو units بیچ رہے ہیں ان سے link کر کے بنے گا production budget cost of production نہیں کہہ رہا production budget کہہ رہا ہوں اس میں روپے بھی ہوں گے کہ صرف quantity ہوں گے production budget صرف quantity ہوگی اس میں صرف یہ ہی ہوگا کہ opening پہلے کتنے موجود ہیں ہم نے کتنے سیل کرنے ہیں کتنے بنا کے رکھنے ہیں تو ہمیں کتنے produce کرنے پڑیں گے وہ جو میں نے کل والے سوال میں نہیں working one کی تھی بلکل اسی جگہ پر جس میں production نکالی تھی تو وہ production budget ہے یہ والے کہ وہ جو سیل بجٹ والے کہہ رہے ہیں کتنے units ہم بیچ لیں گے تو اگر اتنے بیچنے ہیں تو پھر بنانے کتنے ہیں اچھے اس میں سے کس کو پلس کس کو منس کروں اس سے آگے چلتے ہیں اتنے units اگر بنانے ہیں تو اب سارا کچھ اس سے لنکڈ ہے اب اس سے لنکڈ ہے سب direct material budget direct material budget میں کیا ہم بتائیں گے کہ material required کتنا ہے material consumption اس کو کس سے لنکڈ کرنا ہے اس سے اتنی production کے لیے اتنا material consume کرنا پڑے گا units بھی اور ان کی amount بھی لیکن کیا اتنے ہی خریدنے ہیں نہیں ہمارے پاس پہلے سے بھی کچھ ہیں اور کچھ end پہ سنبھال کے بھی رکھنے ہوتے ہیں ضرور تو کیا نکلائے گا material purchases یہ direct material budget ہے یہ direct material budget ہے اب دیکھیں آپ کو یہ جو میں budgets بتا رہا ہوں ان کا content بھی سمجھ آ رہا ہے اور صاف سترہ کر کے لکھ دیں تو وہ budget کا فارمیٹ ہے پیارا گراف کی شکل میں لکھنے کی بجائے اس طرح لکھ دیں تو یہ budget کا فارمیٹ بن گیا اچھا یہ ہو گیا material اسی طرح سے انہی سے ساتھ لنکڈ ہے direct labor budget میں consumption سے purchase کی طرف جا رہا ہوں direct labor budget اس میں کیا ہوگا labor کا concern کیا کیا labor والے ہمیں کیا کیا information دیں labor سے related کیا کیا چاہیے میں budget کے لئے کتنے hours چاہیے hours اور rate اور amount بھی ساتھ کہہ لیں تو اس کے لئے میں یہی چاہیے کہ ہمیں کتنے hours required ہیں اس میں rate ہوگا اور اس میں total cost ہوگی اچھا دیکھئے یہ تو ہو گیا یہ ہونا چاہیے اگر آپ سے exam میں test ہوتا ہے کہ sale budget بنا دیں direct material cost direct material budget بنا دیں direct labor budget بنا دیں یہ آپ سے سوال میں require کر لیا گیا ہے لیکن information اتنی detail نہیں ہے بس information اتنی ہی ہے جتنے budgeted income statement کے سوال میں ہوتی ہے budgeted P&L کے جو سوال ہم نے کیے ہیں ایک دو سوال کے علاوہ labor کے hours تک پتا ہوتے ہیں ہمیں نہیں ہم کیا کرتے ہیں پچھلے سال کی labor cost لے کے into quantity change into price change یہ ہی کر رہے تھے تو اب اتنا سا data ہے اور کہا ہے direct labor budget بنا دیں sale budget بنا دیں material budget بنا دیں تو اس کا کیا answer کریں کیا کتنا کو لکھ لیں گے بس سیلز budget کی heading دیں گے ہم نے budget کے جتنے سوال کی ہیں ایک دو کے علاوہ sale کے units پتا ہوتے تھے نہیں کیا کریں ہم sales budgeted income statement میں ہم sales کیسے نکالتے تھے پچھلے سال کی sales into quantity change اور price change بس تو ہم heading دیں گے sales budget اس میں لکھ دیں گے sales اتنی رمیلین بس sales budget ہو گئے یعنی جو ہم نے working کر کر کے income statement کی شکل میں بنانا تھا اب وہ ان شکلوں میں توڑ کے لکھنا ہے اگر budgeted income statement کا سوال ہوتا ساری working کرنے کے بعد آپ سارا کچھ income statement کی شکل میں لکھ رہے ہوتے اب اگر income statement کا سوال نہیں ہے یہ نام لے کے الگ الگ کچھ ہیں تو workingز وہی کر رہے ہوں گے یہ سب کچھ working میں تو نکالتے ہی ہیں لیکن اب income statement کی شکل میں لکھنے کی بجائے کیا کریں گے ان الگ الگ headings کے اندر لکھ رہے ہوں تو ان ادھر budgets کے اندر نیا کچھ نہیں ہے جو ہم income statement میں workingز کر چکے ہیں بس ہر heading میں الگ الگ ہم information دے یعنی exam level کی بات کر رہا ہوں کہ آپ سے اگر direct labor budget پوچھا جاتا ہے تو آپ کا آنسر صرف اتنا ہوگا direct labor budget چالیس ملین بس یہ بن گیا بس اچھا چالیس ملین نکالا کیسے وہ آپ bracket میں ضرور دکھا دیں گے پچھلے سال 32 ملین تھا into price change into quantity change بس یہ labor budget یعنی جو آپ نے income statement کے سوال میں ایک لائن لکھنی تھی وہ income statement میں ایک لائن کے طور پر آ رہی ہوتی اب چونکہ کہہ دیا direct labor budget بنا کے دکھا دیں عزت مل گئی اس کو تو آپ heading دیں direct labor budget وہ جو bracket میں وہاں working کرتے تھے وہ working کر کے دکھائیں اور ایک value لگنے بس یہ direct labor budget ہے کیونکہ اتنی detail نہیں ہوگی سوال میں یہ تو میں آپ کو ویسے بتا رہوں گے budget ہوتے کیا ہیں اگر ہے detail تو best ہے یہ بنا کے دیں لیکن اگر نہیں ہے تو بس یہ direct labor budget ہے یہ بات ہو رہی ہے clear کہ اس میں آپ کو کچھ اور نیا نہیں کرنا جو پہلے ہم workingز کر کے income statement میں لا لا کے لکھ رہے ہوتے تھے اب وہ الگ الگ ان کو عزت مل گئی الگ الگ headings میں لا کے لکھ رہے ہیں یہ direct labor budget ہے وہ جو ہم لوگ cash budget کے سوال کے اندر cash budget کے سوال کے اندر material کی purchases تو نکالتے ہی تھے وہ ایسے ہی کرتے تھے تو اب آپ کیا کریں گے وہ جو working کرتے تھے آپ کہیں گے direct material budget اب یہ سارا کچھ آپ کا direct material budget بن جائے labor budget ہو گیا پھر اس کے علاوہ ہوتا ہے overhead budget اس میں کیا ہوگا اس میں maximum اتنا ہی ہوگا کہ آپ اس میں fixed overheads الگ بتا دیں گے اور variable الگ بتا دیں گے اس سے زیادہ اور کیا ہوگا بس یہ overheads budget ہوگیا اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر variable الگ اور fixed الگ بتا دیں گے اب دیکھئے سارا کچھ وہی ہے جو ہم ویسے بھی budgeted p&l کے سوال میں working کر رہے ہوتے تھے اور ایک ایک line بنا کے ہم income statement کے face پہ لکھ رہے ہوتے تھے تو اب income statement کا سوال پوچھنے کی بجائے اس نے یہ چھوٹے چھوٹے نام الگ لے کے پوچھ لیے یہ other budgets ہیں cost of goods manufactured بجٹ کیا ہوگا cost of goods manufactured جو working کرتے تھے direct material direct labor foh opening work in process closing work in process جو ہم budgeted profit and loss کے لیے working کرتے تھے انہی کو ہم نے budget کے نام دے دی cost of goods sold budget کیا ہوگا ہاں جو کل کیا تھا کل والا سوال یہ ہی تھا یعنی opening finished goods cost of goods manufactured closing finished goods یہ cost of sales budget ہو جائے گا اور admin selling expenses کا budget گیا ہوگا سال توڑ دیں گے بس پر اس وریابل میں نہیں توڑ سکتے admin selling میں توڑ دیں گے اس میں admin expenses الگ آج سال سیلنگ سیلنگ بجٹ ہے یہ سب ادھر بجٹ ہیں ان سب کے لیے ایک تو یہ جو میں نے بتایا ہے ویسے تو یہ بھی سفیشنٹ ہے لیکن اچھا ہوگا اگر آپ لوگ آئی کےپ سٹڈی ٹیکسٹ میں سے آئی کےپ سٹڈی ٹیکسٹ میں جو نیا ٹیکسٹ ہے پیج ٹو سکسٹی فائیو پیج ٹو سکسٹی فائیو چپٹر نائن ہے بجٹنگ پیج ٹو سکسٹی فائیو پہ ہیڈنگ ہے ٹائپس آف بجٹ اس میں نا انہوں نے یہی سارے جو میں نے آپ کو ایک کر کے بتائے ہیں نا انہوں نے ایک ایک پیراغراف لکھا ہوئے اور اس طرح سے ٹیبل بنا کے مثال سمجھائی ہوئے کہ بجٹ کس شکل کا ہوگا اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو فائدہ ہوگا اس میں سوائے ایک بجٹ کے باقی سارے آپ اس میں انہوں نے کونیکٹڈ بھی رکھے ہوئے ہیں کونیکٹڈ کا مطلب ہے جو یونٹس یہاں لکھے تھے ادھر انہی یونٹس کو استعمال کر کے آگے مٹیریل بجٹ بنایا ہے لیبر بجٹ بنایا ہے یعنی کونیکٹڈ ہیں آپ اس میں لنک کر سکتے ہیں آپ فلو پتا چل جائے گا آپ کو یہ ویسے تو پھیلا ہوا ہے کوئی یہ پیج 265 سے شروع ہو رہا ہے اور یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ 270 تک جا رہا ہے یہ پانچ چھ سات بجز بنتے ہیں اس کے بعد نا ان سب کو ملا کے ایک کمپریینسیف قسم کا ماسٹر بجٹ بنایا ہے انہوں نے پیج 272 پہ اگر آپ یہ دیکھ لیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا فلو یہ آپ نالش کے لیے سمجھئے ہے اگر آپ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے ماسٹر بجٹ کی ہیڈنگ سے انہوں نے ایک بڑی کمپریینسیف مثال بنائی ہوئی ہے جس میں سارے بجٹ سمیٹے میں مٹیریل بیسی کے اندر ہے لیبر بیسی کے اندر ہے یہاں تک کے انڈ پہ بجٹڈ ویلنشیٹ بھی بنا دی ہوئی ہے بلکہ نہیں بیلنشیٹ پہلے بنائی تھی بیلنشیٹ بھی بنا دی ہوئی ہے یہ اگزیم لیول کا کوسچن نہیں ہے اتنا بڑا ساتھ ساتھ صفحے پہ پھیلا ہوا سوال جی ہے اگزیم لیول کا نہیں ہے یہ بس ایک ورک تھرو اگزیمپل ہے کہ آپ کو سارے بجٹس آپس میں کنیکٹیڈ ان میں فلو نظر آ رہا ہے آپ سمجھ لیں کسی کمپنی کا بجٹ اٹھا کے آپ کو دکھا دی ہے تو لرننگ کے اعتبار سے یہ اچھا بنا ہوا ہے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں پیج 265 سے ایک ہیڈنگ شروع ہو رہی ہے ٹائپس آف بجٹس ہیڈنگ 3 اس کے اندر سیلز بجٹ، پرڈکشن بجٹ، مٹیریل بجٹ، لیبر بجٹ یہی سب جو آپ کو بتائیں ہیں یہی سب ایک ایک پیراغراف لکھا ہوئے اور ان کی مثالیں فارمیٹ بنا بنا کے دکھائیں ہوئے اچھی بات یہ ہے کہ وہ سارے آپس میں لنگڈ ہیں جو ایک بجٹ میں کونٹیٹی استعمال ہوئی ہے اسی کو پھر اگلے بجٹ میں استعمال کیا ہوئے تو اس حساب سے یہ اچھی لرننگ ہو جائے گی پانچ چھے صفحے یہ ہیں اس کے بعد دو پیجز چھوڑ کے آگے چلے جانا تو ایک ماسٹر بجٹ کی ہیڈنگ دیوی ہے پیج 272 پہ اور اس میں انہوں نے ایک ایک اگزیمپل 7 بنا کے اگزیمپل 8 یہ سارے بجٹس بنائے ہیں اس کے اندر یعنی پورا پروسس سمجھایا ہوئے اگزیم لیول کا سوال سمجھ کے مت کرنا اس کو بس آپ اس کو ریڈ کرتے جانا کہ کیا کیا ہوئے اچھی انڈرسٹیننگ مل جائے گی یہ بجٹس ختم اور ان ادر بجٹس کے لیے ایک سوال دے رہا ہوں یہ ایک سوال ہنوک دے رہا ہوں آپ کو اور اس کا سلوشن میں آپ کو خود دے رہا ہوں کیونکہ جو آئی کیپ کا سلوشن ہے وہ تھوڑا میس مچا ہوا ہے اس کے اندر غلط نہیں ہے فگرز لیکن میس مچا ہوا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو خود سے کوشش تو کی ہے کہ ایک صاف سترہ سلوشن بنا دوں اچھا ہنوک دے رہا ہوں آپ کو جن کے پاس پیک کی بک ہے اس میں یہ پیج نمبر 259 پہ پریٹس کسٹین سیون ہے ڈبل کراؤن لیمیٹڈ سپرنگ دو دار سترہ جن کے پاس رائز کی بک ہے اس میں یہ پیج 407 پہ کوششن نمبر 5 ہے ڈبل کراؤن لیمیٹڈ سپرنگ 17 کا اور جن کے پاس آئی کیپ کی بک ہے اس میں بھی یہ یقینن ہو گئی جی بلکل اس میں بھی ہے اور اس میں ہے یہ پیج 286 پہ کمپریہنسیو اگزیمپلز میں اگزیمپل نمبر 1 ہے اس میں آئی کیپ کا سلوشن ہے تو سہی لیکن مجھے پرسنلی وہ رش مچا مچا لگ رہا ہے یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ رش مچاو ہے جو سوال کی ریکوائرمنٹ تھی انہوں نے سولف کیا اور بس خود ہی ڈھونڈ لو اس میں سے یعنی ایک بڑا سا رش لگا دیا میدان اور تین ریکوائرمنٹس ہی الگ الگ چار مٹیریل کا بجٹ بنانا ہے ڈیریکٹ ویجز کا بجٹ بنانا ہے اور اوور ہیڈز کا اور کیش بجٹ بنانا ہے تو انہوں نے ایک بڑی سی ورکنگ کر کے سب کچھ اسی کے اندر ہے تو اس میں مجھے ذرا تھوڑا سا زیادہ میس لگ رہا تھا مجھے لگا کہ اس میں الگ الگ ہیڈنگز دے کے کر لیں تو زیادہ واضح ہو جائے گا تو اس لیے میں نے اس کو الگ سے سالف کر دیا تو اس کا سلوشن میں آپ کو اس پہ پی ڈی ایف اپلوڈ کر دیا ہے کر دوں گا جب آپ یہ لیکچر سن رہے ہوں گے تو یہ آپ سلوشن جو میں نے بنایا وہ دیکھ لی جائے گا اس میں ایک لیبر والا ہی پوائنٹ ہے بس اور وہ تھوڑا ٹرکی لکھا ہوا ہے میں آپ کو اس کو صرف انٹروڈکشن دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو کسی بیگراؤن میں سمجھیں پروفڈنٹ فنڈ کا آئیڈیا ہے ٹیکس میں پڑا ہوگا اگر کسی ایمپلوئی کی سیلری سو روپے ہے اور اس میں سے پانچ روپے ہم اس کے پروفڈنٹ فنڈ کے کاٹ کے پچانوے اس کو دیتے ہیں تو وہ پانچ جو کاٹے وہ کدھر گئے وہ پروفڈنٹ فنڈ میں جائیں گے اور اگر ایمپلوئی کی جیب سے پانچ روپے کاٹے ہیں تو ایمپلوئیر اپنی جیب سے بھی پانچ روپے پروفڈنٹ فنڈ میں ڈالے گا تو ایمپلوئیر کو وہ ایمپلوئی کتنا کوسٹ کر رہا ہے سو روپے کے ایک سو پانچ روپے ایک سو پانچ یہ جو پروفڈنٹ فنڈ کا کانسپٹ ہے وہ سیم یہاں پر کینٹین کے لیے ہوا تھا یعنی جو پیسے کاٹ کے پروفڈنٹ فنڈ میں ڈالنے تھے انہوں نے کانٹین بنائی بھی تھی اور وہ پیسے کاٹ کے کانٹین میں ڈالتے تھے کیونکہ انہوں نے ان کو کھانا دینا ہوتا تھا تو بالکل جو پروفڈنٹ فنڈ والا کانسپٹ ہے آپ کے ذہن میں اسی کو ذہن میں رکھ کے اس کا پوائنٹ سکس پڑھیں گے نا تو پھر سمجھ آ جائے گی لکھا تھوڑا مشکل طریقے سے ہے لیکن محنت کریں گے کوشش کریں گے تو کلیر ہو جائے گا تو یہ سوال کر کے آئیے گا مشکل نہیں ہے لیبر والا پوائنٹ ہی اس میں ٹرکی تھا اس کا سولوشن جو میں دے رہا ہوں وہ اگر دیکھ لیں تو اچھی بات ہے اسی کو دیکھ لی جائے گا یہ آپ کا ہوم وقت ہے اور بجٹنگ میں بس ہم نے اتنی محنت کر لی بہت ہے اب بجٹنگ میں میں آپ کو ایک دو چھوٹی چھوٹی ایسٹیمیشن ٹیکنیکس بتا رہا ہوں وہ بھی بس تھوڑی سی بتا رہا ہوں کیونکہ ایک تو اس میں واقعی چھوٹی سی ہے اور دوسری آپ نے کیو ایم میں پڑھی ہوئی ہے تو اس پہ مجھے ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جی ہاں جی بلکل نکالنا پڑے گا ورکنگ میں سب نکالنا پڑے گا وہ ورکنگ میں کرنا پڑے گا آپ کو اچھا یہ کیا تھا کیا نام میں نے بتایا اس کا ڈبل کراؤن موسیقی 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 اچھا یہ جو آئی کیپ کی بک میں سوال ہے نا اس پہ انہوں نے ایک ریکوارمنٹ نہیں بنائی وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کئی اور بنائی ہے یا بنائی نہیں نہیں وہ انہوں نے ریکوارمنٹ ہی اڑا دیئے تو یہ آپ آئی کیپ کی بک سے دیکھنے کی بجائے وہی پیک اور آئیز والی بک سے ہی دیکھئے گا سوال اور سولوشن تو میں نے دیا آپ کو تو آپ کوئی بچہ گروپ میں سوال کی پکچر بھی شیئر کر لے تو آئی کیپ کی بک میں نا ایک ریکوارمنٹ ہی اڑا دیا انہوں نے یہ مناسب نہیں ہے بات تو یہ آپ پیک کے یا آئیز کی بک سے ہی کریے گا بلکہ کوئی ایک جوان سوال کی پکچر گروپ میں ڈال دے اور سولوشن تو میں نے دیا اس کا دیا ہے موسیقی 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 کر رہے تھے نا یہ انکریمنٹل بجٹنگ تھی کہ پچھلے سال کا بجٹ یہ تھا سیل اتنی بڑھ جائیں گی پرائس اتنی بڑھ جائے گی انکریمنٹل بجٹنگ پھر ایک اپروچ ہوتی ہے زیرو بیس بجٹنگ اس میں پچھلے سال کو چھوڑو اس دفعہ ان حالات میں آپ جیسے یہ حالات واقعی پچھلے سال سے ڈیفرنٹ ہیں یہ جو اس وقت کرونا کی وجہ سے حالات ہیں یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں پچھلے سال سے تو ان حالات کے اندر زیرو سے ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر لیں گے یہ زیرو بیسٹ بجٹنگ ہے پھر یہ نا مختلف اپروچیز ہیں تو ان کے ایڈوانٹی ڈیس ایڈوانٹیج بھی ہیں پھر ایک رولنگ بجٹ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم چار مہینے کا بجٹ مرا رہے ہیں پچھلا مہینہ گزر گیا تو تین رہے گے ان کے ساتھ چوتھا اگلا جوڑ لیا پھر ایک گزر گیا اس کے ساتھ پانچوں اگلا جوڑ لیا یہ رولنگ بجٹس ہوتے ہیں تو اس طرح سے نا بجٹس کی اپروچیز ہیں یہ آپ سے دو تین چار نمبر کا پوچھا جا سکتا ہے آسان ہے میں نے آپ کو دیکھو دو منٹ میں زبانی بتا دیئے یہ ہیڈنگ فور ہے اپروچیز ٹو بجٹنگ ویسے تو دیکھنے میں ایک دو تین چار پانچ پانچ پیجز پہ پھیل گیا لیکن وہ پانچ پیجز پہ اس لیے پھیل گیا کیونکہ بیچ میں انہوں نے ایک سوال ڈال دیا اور سوال بھی کون سا ڈال دیا جو کل ہم نے کیا تھا جو ہم نے کل کیا تھا نا ایک گھنٹہ پچھ میں نمی نمی نٹ میں وہ سوال ڈال دیا تو دو پیجز تو وہی گھیر گیا تو اس لیے اگر ان دو پیجز کو نکال دیں تو یہ دو ڈھائی پیجز بنتے ہیں تو ایک یہ آپ نے پڑھنا ہے پڑھ لیں یاد رکھ لیں اپنے پاس سے لکھ لینا بہت ہے اور اس کے بعد جو ہیڈنگ فائی ور سکس ہے یہ ہیڈنگ فور بتائی تھی میں نے ہیڈنگ فائی ور سکس ہے یہ بھی بی ایم کی طرح کی چیز ہے کہ بجٹنگ میں کیا ہوتا ہے موٹیویشن ہے ہیومن پروسپیکس کیا انوالو ہیں بیہیویئر کا مسئلہ کیا ہے تو یہ بھی بی ایم ٹائپ چیز ہے ایک ڈیڑھ پیج ہے یہ بھی پڑھ لیں تو اچھا ہے ٹائپ ہے ہیڈنگ فور فائی ور سکس یہ کہا ہے آپ کو پڑھنے کے لیے یہ اس میں تھریٹیکلی ایمپورٹنٹ ہے اب اس چیپٹر کے شروع میں نا کچھ فورکاسٹنگ ٹیکنیکس دیں نہیں ہے جو کیو ایم والی چیز ہے ان میں ایک چیز ہے موونگ ایوریج وہ آپ لوگ خود ہی حسبی توفیق پڑھ لیں گے پڑھ لی جائے گا ان کی اگزیمپل سال ہوئی ہیں میں یہ بھی نہیں دل کو اچھا لگ رہا کہنا کہ آپ چھوڑ دیں لیکن اس پہ کروانے والا میرے لیے کچھ نہیں ہے تو اس لیے میں آپ پہ ذمہ داری کہا کے دال رہا ہوں کہ آپ پڑھنا چاہیں تو اس چیپٹر کے شروع موونگ ایوریج ایک چیز سمجھائی ہوئی وہ پڑھ لی جائے گا کیو ایم والی پرانی چیزیں ہاں دو نمیریکل چیزیں آپ سے میں ڈسکس کر لیتا ہوں ایک سمپل سی مثال سے ڈسکس کر لیتا ہوں فورکاسٹنگ ٹیکنیکس ہو سکتا ہے کوئی تین چار نمبر کا اس طرح سے سوال پوچھ لیا جائے اور ان میں ایک آپ نے کیو ایم میں پڑھاوا ہے دوسرا نہیں پڑھاوا لیکن جو دوسرا بتاؤں گا وہ آگے اور چیپٹرز میں کرنا ہے ہم نے استعمال اس میں ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں لینئر ریگریشن یہ پڑھا ہوئے نا لینئر ریگریشن نام نہیں جانا پچانا سا لگتا ہے یہ سٹیٹس میں پڑھا ہوا ہے اور ایک ہائی لو میتھرڈ ہے یہ آپ نے نہیں پڑھا ہوگا پڑھا ہو ہائی لو میتھرڈ فیر ون میں پڑھا ہوگا اور وہ اب سلی بس سے نکل گیا فیر ون کے یہ دو تین اٹیمٹ پہلے سلی بس سے نکل گیا ہوگا ہے لینئر ریگریشن یہ آپ نے کیو ایم میں پڑھا ہوئا ہے یہ نا پہلے کاؤسٹ میں کبھی ٹیسٹ ہو جاتا تھا پھر یہ فیر ون کے سلی بس میں چلا گیا تھا کاؤسٹ میں ٹیسٹ نہیں تھا پھر یہ فیر ون میں چلا گیا تھا اور ہر اٹیمٹ میں دس نمبر کا سوال آتا تھا اس کے اوپر لیکن دو اٹیمٹ پہلے یہ فیر ون کے سلی بس سے بھی نکل گیا تو ہو سکتا ہے کہ تین چار پانچ نمبر کا کاؤسٹ میں سوال آ جائے ہو سکتا ہے یہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے ریوائز کروا دیتا ہوں یہ آپ کے لئے نئی چیز ہے اور یہ کاؤسٹ میں امپورٹنٹ ہے ڈسی این میکنگ میں ہم یہ کام کر رہے ہوں گے جا کے ایک مثال بنا کے نا چھوٹی سی مثال اس سے میں آپ کو یہ دونوں طریقے سمجھا دیتا ہوں ایک اگزیمپل سے یہ دونوں کام سکھاتا ہوں ریبار cost for last six months month units produced or total labor cost جنوری فیبیری مارچ اپریل می جون جنوری میں بنائے تھے ایک سو ساٹھ یونٹس فیب میں بنائے تھے دو سو چالیس مارچ میں تھے ایک سو نوے اپریل میں تین سو ساٹھ می میں چار سو تیس اور جون میں دو سو ساٹھ اچھا یہ جو لیبر کاؤسٹ ہے یہ میں نے ڈیریکٹ لیبر کاؤسٹ نہیں لکھی ہے یہ لیبر کاؤسٹ لکھی ہے اس میں ویریبل بھی ہو سکتے ہیں اور فکسٹ بھی ہو سکتے ہیں یہ جو لیبر کاؤسٹ ہے یہ ڈیٹا ہے ہم اس ڈیٹا میں سے ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ویریبل لیبر کاؤسٹ پر یونٹ اور فکسٹ لیبر کاؤسٹ پر منت جب یہ پتا چل جائے گا تو ہم اس کو استعمال کر کے فور کاؤسٹ کر سکیں گے دوبارہ سنیں یہ ڈیٹا ہے اگر ہمیں یہ جاننا ہو کہ یہ چھ مہینے تو گزر چکے ہیں جولائی کی لیبر کاؤسٹ کتنی ہوگی اگست کی کتنی ہوگی تو یہ فور کاؤسٹنگ ہے نا سپٹیمبر کی کتنی ہوگی اس کے لیے ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس میں ویریبل فکس دونوں ہیں تو اگر ہم یہ فور کاؤسٹ کرنا چاہیں کہ جولائی میں اگر ہمارا ارادہ ہے پانچ سو چالیس یونٹس بنانے کا تو لیبر کاؤسٹ کتنی آئے گی یہ ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے کیا کیا پتہ ہونا چاہیے پچھلے گزرے چھ مہینے کا ڈیٹا ہے اور ہم یہ فور کاؤسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جولائی میں ہمارا ارادہ ہے پانچ سو چالیس یونٹس بنانے کا تو اگر پانچ سو چالیس یونٹس بنائے تو لیبر کاؤسٹ کتنی ہوگی اس ڈیٹا سے کیسے جان سکتے ہیں ہمیں اگر یہ پتہ ہو کہ ویریبل لیبر کاؤسٹ پر یونٹ کتنی ہے اور فکس لیبر کاؤسٹ پر یونٹ کتنی ہے تو ٹوٹل لیبر کاؤسٹ کیسے نکالیں گے کس کو ویریبل لیبر پر یونٹ کو پانچ سو چالیس سے ملٹیپلائے کر لیں گے اور جو فکس لیبر کاؤسٹ ہے اس کو ایڈ کر دیں گے یعنی یہ جو میں کام کہہ رہا ہوں ہم کیا کریں گے اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ جولائی کی ٹوٹل کاؤسٹ کیا ہوگی تو ہم جولائی کی فکس لیبر کاؤسٹ پلس لیبر کاؤسٹ پر یونٹ انٹو یونٹس ٹوٹل لیبر کاؤسٹ آ جائے گی اسی طرح ٹوٹل مینفیکچرنگ کاؤسٹ جاننا چاہ رہے ہیں ٹوٹل پروڈکشن کاؤسٹ ٹوٹل پروڈکشن کاؤسٹ فور دہ منت پلس ٹوٹل پروڈکشن کاؤسٹ پر یونٹ انٹو نمبر آف یونٹس از ایکوال ٹوٹل پروڈکشن کاؤسٹ فور دہ منت تو اس کو ہم کاؤسٹ ایسٹیمیشن کا فنکشن کہتے ہیں فنکشن وہ ہوتا ہے جس میں ویلیز پوٹ کریں تو آنسر آ جائے یہ ایک فنکشن ہے ایکس کی فگرز چینج کرتے رہے ہیں وائے کی فگرز چینج کرتے جائیں گی لیکن اس کے لیے میں اے اور بی پتا ہونا چاہیے نا تو یہاں پر اے سے مراد ہے فکسٹ کاؤسٹ پر منت کہہ لیں اگر منت کی بات ہو رہی ہے ائر کی بات ہو رہی ہے تو پر ائر کہہ لیں اور یہ ہے ویریبل کاؤسٹ پر یونٹ اگر ہمیں یہ دونوں چیزیں پتا چل جائیں تو ہم ایکس چینج کرتے جائیں گے تو وائے کا آنسر آتا جائے گا اس کو کاؤسٹ ایسٹیمیشن کہتے ہیں اب اے اور بی فائنڈ کرنے کے لیے یہ ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں اس سوال سے میں یہ دونوں ٹیکنیک سکھانے لگا ہوں ان دونوں ویریبل میں سے ڈیپینڈنٹ کون سا اور انڈیپینڈنٹ کون سا چلیں یہ کہہ لیں کہ ان دونوں میں سے کون سا دوسرے پر ڈیپینڈنٹ کیا یہ ڈیپینڈنٹ ہے کس پہ یونٹس پہ جتنے یونٹس ہوں گے اتنی ہی پھر زیادہ لیبر کاؤسٹ ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ ایکس ہے اور یہ سٹیٹس پڑھا رہو یہ ایکس ہے اور یہ وائے اس اویلیبل ڈیٹا سے نچوڑنا ہے ہم نے اے اور بی اب اس نچوڑنے کے دو طریقے ہیں ہائی لو میتھنڈ ہے اور لینیر ریگریشن ہے اور اس سوال کی ریکوارمنٹ ہے توٹل کوسٹ فنکشن یعنی یہ یہ ریکوارڈ ہے اسی کے نیچے لکھ رہا ہوں لینیر ریگریشن ہائی لو میتھنڈ یہ جو لینیر ریگریشن ہے یہ بک میں ہے احتیاطاً اخلاقاً بتا رہا ہوں پہلے یہ ایفی آر ون کیس لیبس میں چلا گیا ہوا تھا اب وہاں سے یہ نکل گیا ہوا ہے پہلے وہاں ٹیسٹ ہوتا تھا دس نمبر کا سوال اب کوئی دو ٹیمٹ سے وہاں سے نکل گیا ہوا ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے کسٹ کے اندر کو تین چار پانچ نمبر کا ٹیسٹ ہو جائے ہو سکتا ہے اور جو ہائی لو میتھنڈ ہے یہ تو آپ دیکھیں گے کسٹ میں ہم استعمال کیا کریں گے بڑھا بولیں فورکاست بجٹ ایک ہی بات ہے فورکاست بجٹ ہے تو فیچر ایسٹیمیشن نا فورکاست ویسے ہے فیچر ایسٹیمیٹ کرنا بجٹ ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے فورکاست ہے کہ کل کیا ہوگا بجٹ یہ ہے کہ ہم کل یہ کریں گے لینئر ریگریشن بتاتا ہوں پہلے اسی سوال کو میں لینئر ریگریشن اچھا میں نے لینئر ریگریشن سے سالف کر کے نہیں دوں گا وہ پھر بڑا لمبا سوال ہو جائے گا آپ کو بس فاملہ بتا دوں گا اور زبانی بتا دوں گا یہ سٹیٹس میں کیا ہوئے کام آپ نے پہلے لینئر ریگریشن پہلے لینئر ریگریشن بتا رہو کرنا کیا ہم نے اے اور بی فائن کر لیں گے تو یہ ایک ویشن اے اور بی فائن کرنا ہے لینئر ریگریشن کا فاملہ ہے a a اے اے اک slim y مائنس بی سمیشن ایکس اوبر این اب اس کو پڑھتے ہیں سمیشن وائی کا کیا مطلب ہے ان کا سم سمیشن ایکس ان کا سم این چھے چھے بی بی ہمیں نکالنا پڑے گا بی نکلے گا وہ یہاں پٹ کریں گے تو اے نکلائے گا بی کا فارمولا این سمیشن ایکس وائی مائنس سمیشن 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 سے cancel ہو جائے گا نہیں ہوگا اچھا اب اس کو بس دیکھ لیں کہ یہ کیسے بنتا ہے x y کیا ہے x into y اور اس کا سم اس کا مطلب کہ ہمیں ایک کولم اور بنانا پڑے گا x y ہر individual x کو y سے ملٹیپلائے کریں گے اور اس کا جو سم ہوگا وہ یہ اور جب ایک بار سم نکل آیا تو into 6 minus summation x into summation y summation x into summation y denominator n multiply by summation x square یہ کیا ہے ایک اور کولم بنانا پڑے گا x square x square کا کولم بنانا پڑے گا x square کا کولم بنانا پڑے گا کیا ہے square 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 اور summation x square کیا ہے اس کولم کا sum کر لیں گے یہ summation x square ہوگا یہ کیا ہے summation x کا square یعنی ان units کا total let's say 1200 تو 1200 کا square ہے اس فاملے میں figures put کریں گے تو answer b آئے گا وہ b یہاں رکھیں گے تو a آئے گا جب یہ دونوں مل جائیں گے فرض کرتے ہیں یہ پانچ روپے آ گیا اور یہ چار ہزار روپے آ گیا تو y is equal to چار ہزار روپے لس 5x یہ cost function ہے تو لینئر regression سے a اور b ایسے نکلے گا یہ آپ کو میں نے فاملہ سمجھا دیا اب آپ خود ہی کر لی جائے گا کر لی جائے گا اور دوسرا high low method یہ نئی چیز ہے آپ کے لیے سمجھا دیتا ہوں ملکہ پانچ روپے لگا کے لی جائے گا کر دیں گا کر دیں گا کر دیں گا کریں گا کریں شاید بھی 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 موسیقی 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 لینیر اگریشن جو کرتا ہے کہ یہ یہ لائن نکال کے دیتا ہے لینیر اگریشن ان سب سے جو لائن سمجھ آ رہی ہیں وہ یہ تو لینیر اگریشن ان سب کو یوز کرتا ہے جبکہ ہائی لو میتھڈ کیا کرے گا ہائی لو میتھڈ صرف دو ایکسٹریمز کو استعمال کرے گا ہائی اور لو اور نام ہائی اور لو ہے لیکن ایکچیلی ہائیسٹ اور لویسٹ ہے تو ہائی لو میتھڈ میں کیا ہوگا ہم اس پورے دیٹا میں سے دو ایکٹیوٹیز چوز کریں گے ہائیسٹ کونسی ہے یہ اور لویسٹ یہ ہائی ہے اور یہ لو طریقہ کیا ہوگا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم دونوں ایکٹیوٹیز لکھ لیں گے ایک ہائی اور ایک لو ہے ہم Studio گے ہم سے پورا ان دونوں میں cost سیم کیوں نہیں ہے اس پہ اور اس پہ cost ڈیفرنٹ کیوں ہیں تو سیم اگر سیم رہتی ہیں دونوں لیول پہ تو ساری کی ساری fixed cost ہوتی ہیں تو ڈیفرنٹ کیوں ہیں کس وجہ سے کیونکہ variable بھی ہیں یعنی دونوں میں جو ڈیفرنس ہے وہ fixed کی وجہ سے تو دونوں میں ڈیفرنس صرف variable کی وجہ سے ہے یعنی دونوں میں جو ڈیفرنس ہے ہے کتنا 20 یہ صرف variable 27000 variable cost کیونکہ ان دونوں میں difference ہی variable ہے اچھا یہ variable جو difference ہے کتنے units کی وجہ سے difference ہے تو high low method یہ ہے کہ اس data میں سے ایک high لیں اور ایک low لیں ان کا difference لیں units کا بھی اور cost کا بھی اب یہ جو 27000 ہے یہ ان ایکسٹر 270 units کی variable cost ہے تو پر unit کتنی ہوئی variable cost پر unit یہ اے ہے یہ میں بی نکال رہا ہوں یہ بی نکال رہا ہے 27000 over 270 کتنی آگئی 100 اب اس 100 کو ان دونوں میں سے کسی ایک میں رکھے دیکھ لیں ان میں سے کوئی ایک use کر لیں اگر ہم چلے یہ use کر لیتے ہیں تو 53000 is equal to a پتہ نہیں کتنا plus 430 into 100 یہاں سے a نکل آئے گا دوسرا استعمال کرنا ہے دوسرا استعمال کر لیں اور یہ 160 استعمال کر لیتے ہیں 26000 total cost ہے کیونکہ کچھ fixed ہے اور باقی 160 units بنانے کی 100 کے حساب سے variable ہے اس کو solve کر لیں یہ بھی دازدار نکلے گا باقی چلے دائم نکلے دیکھوں شکلہ موسیقی 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 تو plus 100 X موسیقی ٹھیک ہے چلیں یہ بجٹنگ میں یہ دو فورکاسٹن ٹیکنیکس تھی یہ بھی ہو گئے اور بجٹن چپٹر بلکل ختم ہو گیا ہم وقت دیا آپ کو اور اس کے علاوہ میں آپ کو دو سوالوں کے اور سلوشن دے رہا ہوں ایک سوال امنٹ کر دوں گا اور ایک سوال کا سلوشن دے رہا ہوں وہ بھی سوال نوٹ کر لیں حسب توفیق جب مرضی کرنے ہو کر لی جائے گا اور اگر اس میں کچھ پوچھنا ہو تو وہ الگ سے پرائیوٹلی پوچھئے گا ایک جو آپ کو سلوشن دے رہا ہوں وہ سی اے فائنل کا سوال ہے وہ کر لینا اس لیے بہتر ہے کیونکہ وہ مینفیکچرنگ سے ڈیفرنٹ ہے ہے سینما اور تھیٹر کا سوال ہے اس میں نمبر آف موویز اور نمبر آف ٹیکٹس اور نمبر آف سیٹس اور نمبر آف شوز کیلکولیشن میں اچھی سے ٹیسٹنگ ہوئی ہے یہ ہے جی پیک کی بک جس کے پاس ہے اس میں کلاس ورک ٹین ہے پیج ٹو فورٹی پہ سینماکس لیمیٹڈ اور رائز کی بک میں بھی شاید یہ ہو دیکھو آئی کیپ کسٹنز کے نام سے ہوگا شاید کچھ آئی کیپ کسٹنز اللہ سیکشن ہوتا ہے نا بجیٹنگ میں اس میں ہو شاید سینماکس لیمیٹڈ ہے ریسنٹی کسٹرکٹیڈا فولی ایکوپ تھیٹر سینماکس لیمیٹڈ ہز ریسنٹی کسٹرکٹیڈ فولی ایکوپ تھیٹر اور تھری سینما ہاؤسز رائز کی بک میں ہے یہ پیج فور ٹوینٹی ایٹ پہ کسٹن نمبر ون اور آئی کیپ کی بک میں بھی یہ سوال ہے ڈھونڈ لیں گے آپ اس کا سولوشن میں آپ کو دے دوں گا آئی کیپ ہلا سولوشن صحیح ہے غلط نہیں ہے لیکن میں نے کوشش کیا ہے اس کو اور ایکسپلین کر کے بنا دو کیونکہ اس میں کچھ چیزیں انہوں نے ایکسپلین نہیں کی ہوئی تو میں نے کوشش کیا ہے کہ اور ایکسپلین بنا دو اس کا سولوشن دے دیتا ہوں سکر بہت دا ہوں کیونکہ 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 بہت دیتا ہوں کیونکہ 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 موسیقی 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 نہیں ہے کوئن جوائلز کے نام سے آٹم دودر پندرہ نہیں ہے نہیں ہے آئی کے پاسٹر پرز میں ہو سکتا ہو کوسچن مینک کے نام سے ہو نہیں ہے رائس کی بک میں میں اسی لیے نہیں ہے کیونکہ یہ سوال جو ہے نا یہ بہت ہی عجیب سا سوال تھا وہ اس لیے نے بک میں نہیں ڈالا ہوگا میں نا آپ کو یہ سوال تھوڑا سا امنڈ کر کے اور اس کا سلوشن یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں سوال میں اس کا تھوڑا خود امنڈ کر دیتا ہوں یہ سوال بڑا ہی عجیب سا تھا اور یہ ون آف ایٹس کائن تھا لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس سوال گزر جائے آپ کی نظر سے یہ اگنور نہ کریں ہم کر لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم اس سوال کو کریں ہی نا بہتر ہے کہ کر لیں تو اس سوال کو اور اس کے سلوشن کو یہ میں آپ کے لئے ایویلیبل کر دوں گا ٹھیک ہے اس کا سوال بھی میں خود امنڈ کر دوں گا باقی بجٹنگ ختم ہے اور اس پہ ہم نے بہت ٹائم لگا دیا اور واوہ ساری ٹائم لگا دیا لیکن اگر اس کو آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیتے ہیں تو یہ جو ٹائم لگایا یہ میں ضائع نہیں سمجھوں گا لیکن اگر آپ روتے رہتے ہیں اور مو بنا بنا کے اس چپٹر کو نفرت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو پھر میں سمجھوں گا ہم نے ٹائم ضائع کیا چلیں بجٹنگ ختم جی اب میں آپ کو اگلا چپٹر شروع کراتا ہوں اور اگلی کلاس میں ہی کراتا ہوں ٹائم 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 موسیقی 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 مصند احمد میں روایت ہے سیدنا ابو سالبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ نا پسندیدہ اور قیامت والے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہوں گے تکلف سے باتیں کرنے والے تھٹھا لگانے والے بہت زیادہ باتیں کرنے والے فضول بولتے رہنا ہستے رہنا یہ نہیں جب دوست جار اکھٹے ہوکے تو جب فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا کہ دو چار دوست بیٹے ہوئے تو وہ جو فضول کی گفتگو کر رہے ہیں جس میں گندے مزاگ بھی شامل ہیں ایک دوسرے کو جھکتیں لگا کے کھل کھلا کے ہنس رہے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ہم دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزار رہے ہیں تو یہ تھٹھا لگا کے ہنسنا یہ وہ چیز ہوتی ہے بہت زیادہ باتیں کرنے والے یہ اچھی بات نہیں ہوتی اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ اگر تین چار دوست بیٹے گپے مار رہے ہیں جس میں کھل کے گندے گندے مزاگ کر رہے ہیں اور آپ وہ دوسروں کو تانے مار رہے ہیں اور جھکتیں لگا رہے ہیں اور آپ ہنس رہے ہیں اچھا وقت گزار رہے ہیں یہ اچھا وقت نہیں ہے یہ نیگٹیو وقت ہے یہ آپ کے پر نیگٹیو اثر ڈالے گا کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیگٹیو